بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں اور برائیوں کے بارے میں ایک فیصلہ فرستوں سے لکھوا دیا ہے اور ان کی تفصیل میں یوں بیان فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے اور پھر وہ کسی وجہ سے نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں اور جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے پورا کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے نیکی کے بدلے دس گناہ سے لے کر کے سات سو گناہ یا اس سے بھی زیادہ ثواب لکھ دیتے ہیں اور جو شخص کسی برائی کا ارادہ کرے پھر اس سے رک جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں کیونکہ اس سے رکنا وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے اور جو شخص کسی برائی کا ارادہ کرے پھر اسے پورا کر لے یا گناہ کو کر لے تو تب بھی اللہ تبارک و تعالی ایک ہی گناہ اسے لکھتے ہیں نیکیوں کا ارادہ کر کے اسے کرنے میں اور برائی کا ارادہ کر کے اسے پورا کرنے میں دونوں میں ایک بہت بارا فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ جب آپ برائی کا ارادہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس گناہ کو کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ تعالی ایک ہی گناہ لکھتے ہیں اور جب آپ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں اور اسے پورا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں دس نیکیوں سے لے کر سات سو یا اس سے بھی کئی گناہ زیادہ لکھ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر نیک عمل کرنے والا بنائے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں میں رشتداروں میں ضرور شیئر کریں خدا حافظ